موسیقی اس سے پہلے کہ حکومت کی ناک میں دم کرنے والے چھوٹو کے گردار پر بات ہو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھا ہے کیا یہ کس کا علاقہ ہے اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے دراصل جہاں دریاء بیٹا ہے وہاں دونوں طرف موجود دریائی زمین کو کچھے کا علاقہ کہتے ہیں اگر آپ پاکستان کے نقشے پر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو جنوبی پنجاب میں یہ دریاء کو کچھے کے اس علاقے میں لے جائے گا جہاں چھوٹو کا گینگ ہے یعنی راجنپور کے نزدیک روجہان کے قریب یہاں سندھ بلوچستان اور پنجاب کی سردیں اور جنگل کا قانون ہیں تینوں صوبوں کے پسماندہ ترین علاقے یہی بڑھیں نہ میاری تعلیم ہے نہ نوکریاں ہیں نہ انصاف ہے نہ اچھا کاروبار ہے اور نہ ہی بنیادی سہولتیں ہیں یعنی کسی بھی انسان کو ہیوان میں بدلنا ہو تو سارے انتظامات یہاں موجود ہیں اور کسی بھی حکمران نے کبھی بھی ان علاقوں میں بدلاؤ کی کوئی کوشش نہیں یہ ڈاکوز زیادہ تر کچھے کے ان علاقوں میں آباد ہیں جہاں بیچارے بے زمین مزدور ہوتے ہیں یا غریب ترین کسان ہوتے ہیں جو دریا کے کنارے سرکاری زمین پر اپنی فصل کاش کرتے ہیں صدیوں سے یہی چلا آرہا ہے اگر سیلاب نہ آئے اور ان کی فصل بچ جائے تو ان کی تھوڑی بہت آمدن ہو جاتی ہے اور اسی فصل میں ڈاکووں کو لٹیروں کو وڈیروں کو حتیٰ کہ سرکاری افسران کو بھی اپنا حصہ نظر آنے لگا ہے غریب کسان سے زیادہ تو ان کو انتظار ہوتا ہے کہ فصل کب پکے گی اور کب وہ اپنا حصہ لوٹ کر لے جائیں گے ایک طرف ڈاکو ہیں تو دوسری طرف جابر وڈیرے سرکاری اور سیاسی گرد ہیں آپ ذرا غور کریں کہ کچھے کا آپریشن تب ہی ہوتا ہے جب فصل پکتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لڑائی قانون پر عملداری کی نہیں ہے یہ لڑائی ہے لوٹ مار کی غریب کو لوٹو چتنا ہو سکے لوٹو اب اگر آپ اس چھوٹوں کی کہانی پر غور کریں تو کچھ شاہدوں کے مطابق بچپن میں یہ ایک ہوتل میں بیرا ہوا کرتا تھا اس کا باب یہی کچھے کے علاقے میں کھیتی باڑی کرتا تھا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ پولیس نے اور وڈیروں نے اس کی زمین چھین لی اور چھوٹو اس نظام سے باغی ہو گیا کبھی بڑے بڑے سیاستدانوں کی خاندانی دشمنیوں میں اسلحہ اٹھا کر مقابلہ کرتا رہا کبھی پولیس کے لیے مخبریاں کرتا رہا کبھی قرائے پر قتل کیے کبھی اغواہ کیا یہ چھوٹو کی کہانی آگے بڑھتی رہی حتیٰ کہ چھوٹو کے دو سگے وائی بلوچستان کے زلہ بارخان کے ایک بڑے خاندان کی خاندانی دشمنی نمٹاتے ہوئے مارے گئے اور چھوٹو جرائم کی دلدل میں مزید دھستا گیا اس نے گینگ بنانا شروع کیا یہ ایک چائے کے ہوتل پر کام کرتا تھا جس کی وجہ سے کیونکہ چائے پر کام کرنے والے بچوں کو جو ہے ہمیشہ چھوٹو کہہ کر بلاتے ہیں تو اس کو چھوٹو کہہ کر بلائے جاتا تھا اس وقت سے اس کا نام غلام رسول الف چھوٹو ہے تو 1987 میں مقدمات کا سلسلہ اس کے خلاف شروع ہوا اور پھر اہستہ اہستہ اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا اور نہ صرف یہ خود بلکہ مقامی سرداروں نے بھی اس کو سپورٹ کیا وہ بھی اس کو استعمال کرتے رہے کوئی ساتھ آٹھ اور گینگ بھی ہیں کرمیلز مختلف ڈرائیب کے ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں کوئی گوپانگ ہے کوئی دوسرے مطلب کاموں سے بھی تعلق رکھتے ہیں بلوچ ہے پھر اس میں سرائکی بیٹھ کے بھی کرمیلز گینگ ہیں وہاں ایک عماج کا بنے ہوئی ہے جروع میں چھوٹو کے علاوہ بھی سندھ کے سر اور کوش قبیلے کے لوگ شامل ہیں اس کے علاوہ بی ایل اے کے لوگوں کی موجودی پر انکشاف ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے جمنامی گرامی ڈاکو ہیں ڈکیتھ ہیں اگوار براہ داوان سنگین وارداتوں میں ملوث جو لوگ ہیں سندھ اور بلوجستان کے ڈاکو لٹیڑے بھی اس کے ساتھ ملتے گئے رفتہ رفتہ وہ کچھے کا فادشاہ بننے لگا مبینہ طور پر کئی سیاسی شخصیات اور سرکاری شخصیات سے چھوٹو نے اپنے تعلقات قائم کیے جن میں ایک نام پنجاب کے ڈپٹی سپیکر سردار شیر احمد گرچانی کا بھی لیا جاتا ہے اس چھوٹو نے دوہدار پانچ میں پارہ چائنیز انجینئرز کو اغواہ کیا جس کے بعد اس کا نام پہلی مرتبہ اسلام آباد کے ایوانوں تک گونج گیا مگر دوسری طرف کچھ اور اطلاعات بھی ہیں وہ اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ چھوٹو دوہدار ساتھ تک وہاں کی پولیس کے لیے مخبریاں بھی کرتا رہا ہے چھوٹو کو اصل طاقت ملی دوہدار دس کے سیلاب کے طورہ جب دریائے سندھ میں سیلاب کی وجہ سے ایک چھوٹا سا جزیرہ بن گیا چھوٹو نے وہاں قبضہ کر لیا اور اس جزیرے کا نام چھوٹو جزیرہ پڑ گیا اور اب وہی اس کی کمین گاہ ہے چاروں طرف بہت بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں درخت ہیں اور اس جزیرے پر جانے کے لیے پانی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس کی جگرہ پیائی جو اہمیت ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹو کو بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ چاروں طرف دریائے سندھ کا پانی ہے یہ کوئی تیس کلومیٹر کے اندازن کی لینٹھ اور ویٹ کے حوالے سے یہ علاقہ بنتا ہے آئیلنڈ ہے اور کچھا کا علاقہ اسے ہوکا جاتا ہے یہ انڈس بیسل انڈس ٹیلٹا میں یہ پایا اور یہ ہے وہ علاقہ علاقہ غیر نو گو ایریا جہاں چھوٹو گینگ کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا جہاں اسی کا قانون چلتا ہے اور اس کی اپنی فوج ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں there is no safe haven یہاں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے کوئی safe haven نہیں ہے جب اس کی پلاننگ کی جاری تھی آج سے چار پانچ ماہ پہلے اس وقت بھی یہی بتایا گیا تھا کہ پولیس جو ہے چھوٹو گینگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے نہ ہی اس کے پاس اتنے وسائل ہیں تو یہ آپریشن فوج کو کرنے دیا جائے لیکن پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ اچانک ہی اس آپریشن کی کمان جو ہے پولیس کو دے دی گی موجودہ آپریشن میں سات پولیس والوں کی شہادت اور چوبیس اہلکاروں کی ارغمال بننے کے بعد اب چھوٹو فوج کے گھیرے میں ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں کامیابی کی پولیس کی اس میں ایڈیا بلوک کیا وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے یہی مین وجہ ان کے لیے پھر آگے سے اگریشن کی بنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جانے کی راہ مسطورت فرار کی راہ مسطورت کر دی ہے تو پھر پولیس کے ساتھ وہ زیادہ اگریسیو ہو گئے وہ منصوبہ بندی جو پولیس نے اپنی کی اس کی تمام تر انفرمیشن چھوٹو کے پاس جاتی رہی جبکہ پولیس کو شاید اس قدر انفرمیشن نہیں تھی کہ چھوٹو کے پاس اور اس کی پیاری کیا ہے اس کے پاس کس قسم کے ہتیار ہیں اس نے مورچے کہاں بنا رکھے ہیں اب تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ پولیس نے سپورٹ ایریل مانگی تھی جو پولیس کو نہیں ملی اور اس کے بغیر ہی پھر پولیس پہ شاید صوبائی لیول پہ پریشر ڈالا گیا کہ فوری آپریشن کریں تو پولیس نے پھر یہ وہ رسک لے کے جوانوں نے آگے گئے اور اس کا نتیجے میں پہلا میں تو وہ آپریشن کے مدبیڑ ہو گئی اور اس میں پھر انہوں نے ملکے چار اہم بلے جو کہ نمبر ٹو لیول کے بھی تھے اسے گینک کے وہ مارے گئے اس میں پولیس نے بھی شاید ہوئے پھر جو پیچھے کمک آئی تھی وہ پھر گھرا پڑ گیا اور یہ انفرشنٹلی یہ واقعہ پڑا مگر کیا چھوٹو کے مکڑے جانے کے بعد یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا اس حورتحال پہلی مرتبہ آپ نے آج دیکھ یہ تقرار ٹیم آپ کو دکھا رہی ہے یہاں پہ آکے یہ خطرہ اٹھاتے ہوئے نا دن ابھی کچھے کے علاقے میں موجود ہوں اور اپنے وعدے کی مطابق میں یہاں آیا ہوں جو کل رات کو میں نے آپ سے کہا تھا بات کنفرم ہوتی جا رہی ہے پولیس اسلاح افرام کرتی ہے یہ کلیرلی انہوں نے کہا ہے کہ جو میں اسلاح ملتا ہے ڈھائی لاکھ کا سوالاکھ کا ساڑھے چار لاکھ کا وہ قیمتیں ہیں مختلف جو اسلاح ہے ان کی مختلف قیمت ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمیں لا کر دیتی ہے اور ہم سے پیسے لے لیتی ہے اب پولیس یہاں پہ اگر ان کو اسلاح لا کر دے رہی ہے تو امن کیوں نہیں لا کر دے رہی یہ ایک سوال ہے اور حکومت کہاں پہ ہے یہاں پہ ووٹ مانگنے کے لیے سیاستدان آتے ہیں اور تب ذرا تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں ابھی میرے بتا رہے تھے یہ لوگ لیکن نارملی ان کے حالات جو ہے وہ ایسی رہتے ہیں کسی بھی وقت لڑائی ہو سکتی آپ لوگ بلکل کسی وقت یہ ٹیم بھی نہیں ہے لڑائی کا تو کس وقت تو ہو سکتے ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ ہم شاہر کبھی تین سال سے ہم گاؤں میں گزارا تھا تین سال جا سکتے ہیں آپ لوگ شہر میں جب شاہر ہم جاتے ہیں تو یہ اتنے جو بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اتنے کٹے جاتے ہیں شہر جو بھی ہمارے بڑھے کو شہر میں ایسے آنے جانے دیتے ہیں آپ کو اتنا نہیں نہیں جو لیسن ہماری ہتھے آ رہے ہیں وہ جاتے ہیں یہ پیچھے آراتے ہیں کچھے میں ہم ان کیسے ہو سکتا ہے یہ اغواہ کی وارداتیں جو ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں جو ڈکیتیاں بار ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں یہ سارا کچھا جو ہے اس کے اندر سکون آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہی کر رہے ہیں جو ڈی پیو صاحب میرے پاس ہیں ڈی پیو صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں ایمینے ایم پی اے جو بھی سربراہ ہیں ہمارے پاس وہ ہی کر رہے ہیں اسی کو علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم لاہور سے چلے ہیں اسلام آباد سے چلے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو حکومت کو بھی یہاں پہنچنا چاہیے یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے اور نہ میرے ساتھ کوئی غلط بات یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے مطالبات کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس گند سے نکلیں چاہتے ہیں کہ یہ بوٹ جو ان کے گندوں پہ ہے یہ اترے لیکن پولیس کا اصلہ پھر کیسے بکے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کمائیاں کیسے ہوں گی اقباب رہت حوان کے ذریعے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ڈاکوں سے حصہ کون مصول کرے گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب جو ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے اور ان سب کے چہرے آپ ایک دعا پھر دیکھ لیں بلکل عام پاکستانی ہیں ہمیں عام دہاتی پاکستانیوں کے پاکستانی جو ہیں ان کے ایسے ہی چہرے نظر آتے ہیں بس چہرے سے نیچے جائیں گے تو بدل جاتا ہے سینی بدل جاتا ہے نیچے ہتھیار ہے جدید ہتھیار لوٹ کا مال یہ ڈاکو اسی طرح دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے دکل لے جاتے ہیں بھورو اور مٹھل دو خطرناک ڈاکو قتل اقواب رائے تاوان ٹکیتی اور لوٹ مار سمیت درجنوں وغدبات میں پولیس کو مطلوب ہیں ایک کے سر پر آٹھ لاکھ جبکہ دوسرے کے سر پر دس لاکھ کا انعام ہے کشمور کے نزدیک کچھے کے گاؤں کے باثر افراد نے سندھ کے ان خطرناک ڈاکوں سے ہماری ملاقات کے ہوئے ہیں ناظرین میں آپ کی کروانا چاہ رہا ہوں میرے جو بائیں جانب ہیں وہ حاجی بورو صاحب موجود ہیں اور ان کو پاس اسلہ ہے ان کو اسلہ اٹھانا پڑتا ہے ہر وقت اور ادھر جو ہیں وہ مٹھل صاحب موجود ہیں اور یہ دونوں پاکستان سے باہر بھی جا چکے ہیں اور ابھی یہ ادھر ہی موجود ہیں اور بے شمار مقدمات ہیں ان دونوں پر جن میں بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں قتلوں کے ہیں لڑائیوں کے ہیں مقابلوں کے ہیں دکیتیوں کے ہیں ان کو بہت سارے مقدمات کا سامنا ہے اور ابھی یہ میرے ساتھ موجود ہیں اور وقت دینے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ حاجی بورو صاحب مسئلہ ہے کہ یہ اسلہ کیوں اٹھا گے پھر اسلہ اٹھائے گا میرے بھائی تین بھائیے میرے دشمن قتل کیا ہے اسی سے وجہ میں نے اسلہ اٹھا گیا کیس وقت سارے بنائے ہیں آپ sleeve اور کیس بنائے ہیں دکیتی کے بھی میرے دکیتی میں کیوں دکیٹی ہیں میرے بھائی تین قتل ہو جائے��라 اٹھائی نہیں جون بھی کیا ہے میرے بھائیوں قتل ہو جائے اسلہ میں لازمی کن چاہتا ہے یہ اسلہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے کس طرح ملتا ہے یہ اسلحہ ہے حکومت دیتا ہے بیوہ سان کے قوم دیتا ہے یعنی حکومت دیتی ہے اسلحہ آفیسرز دیتے ہیں یہ میں پہلی مرتبہ جمعہ نہیں سنگا مٹلزرز رہیے گا آپ سے بات کرنے ہیں ان کے اوپر ناظرین ہیٹ منی والا معاملہ بھی ہے اور بڑا معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہے لیکن ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں میربانی آپ کے اوپر بھی بہت سارے کیس بنایا ہوئے ہیں گھر میرے پہلے جو ہے کہ آپ کا کیس کوئی نئی ہے جھہگڑا ہے تو کہ قومی تقرار ہوتا ہے اس کے بعد میں جو بھی ہے حکومت کے سلاگا دیتا ہے تو کے ساہ یعنی کے ساتھ جھگڑے کا تو پنچاس کیس حکومت لگا دیتا ہے پولیس ہے یاں کوئی عملداری ہے پولیس آتی ہے پولیس بھی آتی ہے آپ کا کبھی سامنا ہوا پولیس سے نہیں ناگیں سامنا نہیں آتا ہے سامنے نہیں آتے مجھے ایک اور چیز بتائیں میں آگے ایک جگہ گیا تھا وہاں کچھ لوگ تھے اور وہ جو لوگ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ہمیں مجبور کرتی ہے بعض اوقات کہ یہ کام کرو ہمارے لیے یہ کام کرو ایسا ہوتا ہے اسے بھی اسے کے آفیسر جو کہ آتا ہے تو اسے کا آفیسر ہے جو کہ اچھے آفیسر ہے تو وہ نہیں اسی کے لوز بھی استعمال نہیں کرتا ہے جو کہ مالوار کا آفیسر آتا ہے تو وہ بلکل یہ کم کرائیتا ہے وہ جو آفیسر ہیں وہ غلط کام کرواتے ہیں آپ لوگ بلکل کر رہے تھے جو کہ مالوار ہو سی بھی اچھے آفیسر ہوتا ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا وہ لوگ بتا رہے تھے کہ جو اغواہ ہوتا ہے جو تاوان کے لیے اغواہ ہوتا ہے اور جو ڈکیتی ہوتا ہے اس میں پولیس کا حصہ ہوتا ہے پولیس خود کرواتے ہیں ہاں خود کرائیتا ہے اچھا آدمی ہوتا ہے وہ نہیں کرائی گے چلہ کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کوئی بات نہیں ہے بلکل چاہتے ہیں بلکل چاہتے ہیں تیو اٹھائے گا امن ہو جائے گا یہ اصلہ کیوں اٹھائے گا آپ تیار ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے بلکل بلکل چھوڑے گا وہ مسئلہ نہیں یہ خاصہ سجایا ہویا آپ نے اس کو یہ خاصہ سجایا ہویا اس کو ہر وقت ساتھ جو رہنی ہے تو درہا سجا کے رکھیں گفت دوستوں نے بنا کر کیا آپ نے دس سال میں جیل کٹا ہے دس سال جیل بھی کٹی ہے ناظرین اور انام بھی یہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہدی میرے دوست ہیں جیل میں انہوں نے بنا کر مجھے گفت کیا اور یہ آپ کا تو اس سے بھی خوبصورت ہے جناب یہ بھی آپ یہ جیل کے جو کہدی ہیں ان کے دوست انہوں نے ان کو بنا کر دیا ہے اور کیونکہ گن ہر وقت ساتھ رہتی ہے تو اسی کو سجا لیا ہے انہوں نے کہ چلو اس کے ساتھ دل لگا رہے گا رنگ برنگی ہونی چیز رہا تھوڑی لیکن چیز اچھی نہیں ہے ناظرین اور ان لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان پر حکومت کرتے ہیں اور ان کے اپنے مل سے اگر یہ نکلے نہ کہ یہ اسلحہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو وہ واقعی بہت بڑی بات ہے ناظرین کشمور میں موجود ہیں اور ابھی ہم کچھے کے علاقے میں تھے اب ہم یہ اور جگہ پہ موجود ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں نور نور حسن خان صاحب زہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیونکہ ان کو سندھی آتی ہے اور اردو نہیں آتی اس لئے ان کی بہاب پہ ان کے بیٹے ہم سے بات کریں گے آپ کا نام کیا سونہ خان صاحب جو لاکہ نونیت یہاں پہ ہے تو پولیس حکومت ادارے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان میں تو ابھی تک تو کوئی ہمیں ایسا سمجھ میں نہیں آیا آپ دیکھیں کئی سالوں سے یہ جو جھگ رہے ہیں چل رہے ہیں ان کے لیے حکومت اپنی جو ان کی طاقت ہے وہ استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہفتہ بھی یہ جو لڑائیاں ہیں نہیں چل سکیں گے وہ ختم ہو جائیں گے یہ پولیس تو نہیں کر سکیں گے پولیس کے پاس تو وہ اسلا میں دیکھ کر آیا ہوں اسلا میں نے دیکھا ہے ان علاقوں میں وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے پولیس کے پاس تو نہیں ہے اسلا کا اسلاح اسلے کی مرتا تو بات نہیں ہے جو پولیس پاور ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے آپ دیکھیں ان کا پولیس کر لے گی ہے فوج کو آنا چاہیے وہاں لوگ پولیس سب کچھ کر لے گی پولیس اپنی فیور میں آ جائے تو پولیس کے سامنے تو کوئی چیز نہیں یہاں کے لوگ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں پرچے کار دیتی ہے پولیس اور امن آنی رہا اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آگے کچھے کے علاقے اس سے آگے بھی ہیں اس طرح بھی وہ وہاں تاوان وصولنا کیا جائے ڈکیتیاں کم ہو جائیں بند ہو جائیں وہ ایسی بات نہیں ہے پرچے کٹنے سے کچھ نہیں ہوتا عمل کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے آپ دیکھیں سبزوی ہو چاہے اور کوئی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو سبزوی صاف ستھ رہے ہیں اور کوئی آدمی ایسے ویسے کرتے ہیں وہ نہیں ہے وہ تو آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں انٹیلیجنسوں کے ادارے رہتے ہیں سب ادارے رہتے ہیں سب کو پتا ہے کون مجرم ہے کون چور ہیں کون ڈکیتی ہیں کوئی بھو آپ کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں دوسری طرف بھی ہو سکتے ہیں آپ جن پر جو مجرم ہیں ان کو پکڑیں ان کو مارکان کے آپ لوگ قبائل خود نہیں روک رہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس روکے وہ لوگ روکیں گے قبائل کسی کو آپ دیکھیں یہ سسٹم میں آپ کی دشمنی ہو جائی آپ کہیں گے تو آپ کی جگڑا چیز ہے ایک اور چیز ہے جب یہاں لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ سب لوگ مجھے سمجھا رہے اس سے پہلے بھی جام لوگ گئے تھے وہ بھی سمجھا رہے تھے کہ جب قبیلوں کی آپسی لڑائی ہو جائے یہاں پہ چاہے وہ کسی بھی معاملے پہ ہو اور زیادہ مالی معاملات ہی ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن جب لڑائی یہاں پہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد لڑائی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور پولیس نہیں آتی امتدابیاں نہیں آتی جب خودی یہ لوگ لڑائی کر کر کے لڑائی بند کر دیتے ہیں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں تو لاشے پڑی رہتی ہیں اور پولیس نہیں آتی اور پھر پولیس تب آتی ہے جب سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک پرچہ ادھر سے لکھ لیتی ہے اور ایک ادھر سے لکھ لیتی ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے یہاں سے نکلتے وقت کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں تھے مگر رستے میں ہمیں ایک ایسا منظر فلمانے کا موقع مل گیا جس جب نے ہمارے تقریباً سارے ہی سوالوں کا جواب دے دیا یہ بورو ہے اور یہ ہے مٹھل جبکہ یہ کھڑی ہے سندھ پولیس کی گاڑی جس میں بیٹھے باوردی پولیس افران ان خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کرنے کی بجائے ان سے باتیں کر رہے ہیں ذرا سا غور کرنے پر پتا چل گیا کہ قانون جرم کو گولیاں بیچ رہا ہے ناظرین ابھی یہاں سے ڈی ایس پی جاویج شیخ گزرا ہے اور ہم نے اس کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مناظر ہم نے ابھی بنائے ہیں یہ دو ڈاکویں یہاں پر موجود ہیں ان میں سے ایک کے اوپ اور آٹلا کے نام ہے ایک کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دسلا کے نام ہے اور پولیس ان کو ابھی کچھ دے کر گئی ہے یہاں پر غالباً کچھ بولٹس ہیں وہ ان کو دے کر گئی ہے پولیس تو یہ صورتحال پہلی مرتبہ آپ نے آج دیکھتے ہیں تقرار ٹیم آپ کو دکھا رہی ہے یہاں پہ آکے یہ خطرہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ ہمارے پیچھے موجود ہیں اس بات کا بدستور ہمیں خطرہ ہے لیکن کیونکہ سچ بولنا ہے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے آپ کو بتانا ہے سارا کچھ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کی گاڑی ساتھ کڑی تھی ڈاکووں گے گرفتار رہی تھی ان پہ ہیڈ منی ہیں آٹھ ناظرین سندھ ہائی کوٹ کے کیل ہیں منور بھٹو صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹو صاحب یہاں پہ تو بہت سارے پرچے ہیں مقدمے ہیں لوگوں کے اوپر ڈاکو ہیں اور وہ بیچ میں گھوم رہے ہیں لوگوں کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہم سے جرائم کراتی ہے یہ کیا ماجرہ ہے کیا ہو رہا ہے ہمیں یہاں جو بھی جرائم ہو رہے ہیں اس پہ جو انسان یا ہے پولیس ہے ان کی سرپرستی سے ہو رہے ہیں پولیس اگر اپنے سنسیرٹی پہ آ جا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ہم نے ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پولیس والے گولیاں فراہم کرتے ہیں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ پولیس والے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کپ شپ صحیح دیکھا ہے یہ صرف گولیاں نہیں جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ پولیس کو پتا ہوتا ہے پہلے پولیس والے کو بتا کہ اس میں وہ کرائم کا جو شیئر ہوتا ہے اغوا براہ تاوان ہوتے تو اس کو جو تاوان ملتا ہے ان میں سے شیئر پولیس لیتی ہے وہ ان کی سرپرستی سے ہی ہو رہا ہے ایک چیز اور بتائیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری دشمنیاں ہیں یہ دشمنیاں یا سب ڈاکویں ہیں یہ لوگ لوٹمات ہیں اصل یہ ہے کہ یہ جو سندھ کے مڈے رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا ہے یہ برادریوں کے جو مسئلے ہوتے یہ ڈاکو نہیں ہے ان کو ڈاکو وہ بنایا گیا ہے اب یہ ڈکیٹیاں کرتے ہیں یہ تو کرتے ہیں ظاہر ہے اپنی اغوا براہ تاوان بھی کرتے ہیں جی بلکل کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اب کوئی بہت بڑا آپریشن چاہیے یہاں پر یہ تو رستے جس طرح کی پکڑنیاں یہ بنی ہوئی ہیں یہاں سے تو یہ پیچھے ڈاکو رہتے ہیں اب اب میں دیکھ کر رہا ہوں لیکن یہاں سے تو پولیس نہیں گزر سکتی یہ پولیس کا بس کی بات نہیں ہے یہ خود آمی یہ پولیس یہاں کی ہے وہ خود ڈاکو ہے اور گولیاں اور اسلاح بھی فرام کرتی ہے اور پھر چرائم کرواتی بھی پولیس ہے جی جی ان کی سرپرستی کے علاوہ ادھر کوئی بھی کرائم نہیں ہو سکتا اگر وہ سنسیر ہے تاوان بھی حصول کرتی ہے یہ ڈاکو نے بتایا مجھے جی جی بالکل جو تاوان ملتا ہے اس میں جو شیر ہوتا ہے وہ پولیس کود ہی لیتی ہے ٹھیک ہے ناظرین افسوسناک صورتحال ہے بہت بری صورتحال ہے کہ شیر جو ہے وہ پولیس لے رہی ہے اور کس چیز کا تنخواہیں حکومت سے لے رہی ہے اور منافع جو ہے وہ ڈاکونوں سے لے رہی ہے ان کے ساتھ ملکے الگ تاروبار شوٹ لیا ہوئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک چھوٹو اس سارے مسئلے کے لیے ذمہ دار یا یہاں ہونے والے زمینی آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک اور آپریشن کی ضرورت بھی ہے جس میں کاروائی ہو ان فیکٹریوں کے خلاف جو چھوٹو یا چھوٹو جیسے لوگ بناتی ہیں غریبوں سے ان کی فصل اور خوشیاں چھین لیتی ہیں ان کی زمینیں ہڑپ کر لیتی ہیں اپنے ٹیکے اور حفاظت کے لیے معصوموں کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑاتی ہیں ذاتی دشمنوں کی لذت دوسروں کے خون سے لیتی ہیں ہمارے حکمران اور ادارے اس لڑائی کو سٹیٹ کی رٹ ثابت کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں مگر کیا کسی نے سوچا ہے کہ اگر چھوٹو جیسے لوگوں کی پروڈکشن روکنی ہے تو وہاں ایک رٹ اور قائم کرنی ہوگی صحت اور تعلیم کی رٹ بنیادی انسانی حقوق اور انصاف کی رٹ غریبوں کے لیے روزگار کی رٹ اور اگر وہ یہ رٹ قائم نہیں کر سکتے تو پھر تیار رہیے ایک اور چھوٹو گینکی اور ایک اور اپریشت کی